شابان کی پندوی رات امت صدیوں سے اس میں عبادت کرتی چلی آرہی ہے اس دفعہ یقیناً یہ ہمارے لئے صدمہ ہے اور دکھ ہے کہ مساجد بند ہیں یقیناً ہماری اس میں کتاہی ہوئی ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے اللہ کو نراض کیا اللہ نے اپنے گھر بند کر دیا اب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ مسلمان حکومتوں سے نہ لڑیں اور ریاستوں میں اپنے اپنے ممالک میں جھگڑے نہ کریں اس کو فساد کا ذریعہ نہ بنیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں جس اللہ نے بند کروایا وہ اللہ کھلوا دے گا ساری دنیا کے قلوب اللہ کی امیلیوں میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں دل اللہ ادھر پھیر دے حدیث کا فرمان خلاص ہے اللہ ادھر پھیر دے ٹھیک کر دے ادھر پھیر دے رب کر دے تو ساری دنیا میں جو کچھ رمات اس کتب میں ہوا رکا یہ پتہ نہیں ہلتا اللہ کی حکم کے برے تو مسجدیں کیسے بند ہو سکتی ہیں اور یہ علمیہ دیکھی ہے یہاں پاکستان میں خصوصاً اور یہی انڈیا میں چل رہا ہے اور یہی بنگلہ دیش میں بھی تھوڑی سی صورت آ رہے ہیں کہ مذہبی منافرت پھیلے جا رہی ہے مذہبی نفرت اس میں پھیلائی جا رہی ہے کرونا ویرس میں اور اتنے حصوص ہیں کہ دین کی دینی جماعتیں مذہبی جماعتیں مسلکی جماعتیں وہ بھی ایک دوسرے پر اگزام دار گئے ہیں جبکہ سب کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کوئی شخص کرونا نہیں لاسکتا کوئی جماعت کرونا نہیں لاسکتا کوئی مسلک کرونا نہیں لاسکتا کوئی مذہب کرونا نہیں لاسکتا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الزام لگاتے ہیں مصلق پر الزام لگاتے ہیں فلاں پڑھتے پر الزام لگاتے ہیں فلاں گروپ پر کیا پڑھا پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کیا سمجھا لا الہ الا اللہ آپ کا ایمان کا حصہ نہیں ہے خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے صحت بھی اللہ کی طرف سے بیماری بھی اللہ کی طرف سے غم بھی اللہ کی طرف سے خوشی بھی اللہ کی طرف سے کامیابی بھی اللہ کی طرف سے فلاں مسئلہ کے لئے بجے سے کرونا آگیا فلاں ارے بھائی اللہ کو بھول گیا ہے میرے عزیز ساری درویاں میں کٹوں میں نقصان دینا چاہے نہیں نقصان دے سکتی ایم صدقاللہ بذورو فلاں قاشر فلاں این یورد کا بے خیل فلاں رادہ بالفضل کیوں بھول جاتے ہیں اپنے کتاہیں کیوں نہیں بھول کیوں نہیں یاد کرتے دار الفساد و فی البرے والباہر بیمان فسا بیتے دن ناس گروپوں کی نہیں ہوئے یہ مسئلہ کی نہیں کسی خاص تمات کی نہیں نہ ایک دوسرے پر ایک ساملے اگر میں رضیز ہو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کے وجہ سے ہم نے نفرت پھیلا دی ہے مسئلہ میں پالٹیوں میں گروپوں میں اس کے وجہ سے تو خیر بات لگے ہوگئے مردی کرنا چاہ رہا تھا یہ شابہ صدیوں سے امت بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضعیف حدیث ہیں اگرچہ اپنے ماجہ میں حدیث ہیں سیاسیتہ میں حدیثیں موجود ہیں بخاری میں نہیں ہے مسلم میں نہیں ہے اس کے یہ مطلب سیاسیتہ باقی رض کرتے ہیں پھینک دنوں سے بلا نہیں ضعیفے ہیں کلام بھی ان پر لیکن حدیثیں موجود ہیں درجت کے قریب موجود ہیں دس صحابہ سے زیادہ راوی ہیں تو کیسے اس کو امت چھوڑے گی امت امت کا ایک وہ چلا رہا ہے یعنی طریقہ امت کا بہر عالم اسلام تھوڑے سے لوگ اس میں ہیں جسے کو رد کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ صحیح حدیث دونتے ہیں کہ صحیح حدیث پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو نچھوڑتے ہیں آپ ہونے نہ چاہے پھر کسی بہانے کوئی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے کسی بہانے کوئی نفل پڑھ رہا ہے کسی بہانے کوئی توبہ کر رہا ہے تو بھئی آپ اس پر بھی آپ نفرت کا وہ کھڑا کر دیں گے دیوار کا نفرت کھڑی کر دیں گے اس کو بھی آپ اختلاف کا ذریعہ بنا دیں گے بھی کرنے دے کرنے دے توبہ کرنے دے استفار کرنے دے صلاحات الحاجات پڑھنے دے دروشی پڑھنے دے استفار کرنے دے کسی بہانے تو آ گیا ہو سکتا ہے یہ ہی نیکی اللہ کو قبول ہو جائے اللہ سو فیصد سو فیصد مسلمان نہیں چاہیے اللہ کا ایک نیکی قبول کر لیں جن کی بار کیونہ ماف کر دیں گے آپ کو پتہ ہیں تو میں سے یہ کر رہا تھا میرے عزیزو شب یہ برات آ رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں والدین نراض ہیں اور مافیا کیم سے ماتنے ہیں امریکہ اور اسٹریلیا وارن سے فیس بوک پر یوٹیوپ پر مافیا مانگ رہے ہیں نراض پڑوسی ہیں رشتہ دار ہیں مافیا کیم سے مانگ رہے ہیں یورپ وارن سے اور ایشیا وارن سے نراض کون سے حق کس کا کھائے ہو بہن کا پڑوسیوں کا رشتہ داروں کا آئیز آقاریب کا دوستوں کو نراض کیا ہوئے ان کا حق کھایا ہوئے اور ملابٹ کی ہوئی زخیر انتوزی کی ہوئی ہے اور مافیا فیس بوک پر مانگ رہے ہیں میرے عزیز جہاں غلطیاں کی ہیں وہ یوں سے مافیا مانگ رہے ہیں تو یہ شبہ برات ہیں اس میں اللہ معاف کر دیتے ہیں لیکن ان کو معاف نہیں کرتے جو نفرت رکھتے ہیں اگر آپ کی نفرت ہے پارٹی میں مسئلات میں رشتہ داروں سے خدا کیلئے انچے رہا نفرت والوں کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مفلس غریب کون ہیں جو نفرت کرتے ہیں گیبر کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ ساری نیکیاں دائر ہو جائیں گے کیوں مرتے ہیں مفلس ہو جائیں تو میرے دید میں آپ نے یہ کر رہا تھا شبہ برات اس کو قیمتی بنائیں کب چیمتی بنائیں گے والدین کے نافرمان اللہ معافی نہیں کرتا ہے سوال سوال دنیا کو اسے معاف کر دیتے ہیں تو آئیے ہم ہم معافی مانگ لیں اگر وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو قبر میں چلے جائیں انہوں کی چھنے والے ان کے قریب زیادہ ہے جن کو پیاتا والدین کو ان سے معافی مانگ لیں اور اسی طرح نفرت ختم کر دیں کسی بھی پارٹی مسئلہ گروپ سے نفرت ختم کر دیں ونہ یہ محروم رہے گے اور اصل سب سے بڑا آدمیہ کیا ہے ہمارے گھرے لو جھگڑے آئیے ہم اس شب پرات میں توبہ کریں گھرے لو جھگڑے حل کریں آپ کراچی کی حضرتو کا ریکارٹ دیکھ لیں پچھلے دو مہینوں کا سب سے زیادہ جھگڑے گھرے لو جھگڑے تو گھرے لو جھگڑے ان کا حل کا ذریعہ اس چابان کی رات کو بنا لیں آئیے گھرے لو جھگڑے گھرے لو جھگڑے خاندان جھگڑوں میں سب سے زیادہ جھگڑے میاں بی بی کے ہیں سب سے زیادہ طلاق کی مقدمات ہیں جس کو ختم کرنے کے لئے ہم تربیت نہیں کر سکتے ہم کے دارانہ کے ہم میں اسرات کے استعمال نہیں کر سکتے کہ صلاح کروا دیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جب پر نماز روضہ اچھ دکا سے بڑی بادر دو مسلمانوں کو صلاح کروا دیں شیطان سب سے زیادہ تو خوشکاند ہے نیاں بی بی کے جدہ ہے تو آئیے اسرات کو نیاں بی بی کے درمان صلح رشتداروں میں صلح پڑوسی میں صلح اور آپس میں یہ نفرت ختم کر کے جھگڑے کریں میں نے نبی میں فرمایا جو شخص پہل کرے گا صلح میں اللہ اس کی زندگی پھر کہ انہاں معاف کر دے گا قسم اٹھائی جو معافی مانگے اس کی عزت کام نہیں ہوتی کتنی بڑی بات ہے تو آئیے گھڑے جو جھگڑے کیسے حل ہو خصوص علمیہ بی بی کے اس رات کو در اس نے پہلے حل کروا دے گا جہاں جہاں ابھی ہے بلاک کی باتیں چال دیں ہیں نراضی ہیں چال دیں ہیں آپس میں جھگڑے چال دیں ان کو ایک انڈیا کے آلے انہوں نے دکھا تربیت کریں تربیت کیسے کریں کہلیں گے بچی کی شادی کی ماں نے اس کی تربیت کی ماں نے جا تربیت کی کی رڑکی اور علموالی بھی نہیں تھی حسین بھی نہیں تھی لیکن تربیت کی آفزہ تھی اس نے پہلے دن سے خدمت شروع کر دی اور ان کے چار پائنٹ فیملیاں تھی سب کی خدمت سب کی کپڑے دھونا اسٹری کرنا سب کی جوتے سب کی صبح دوپیر شام کے کھانے سب کی خدمت دو مہینے کے بعد سب نے ان کو بیٹ پر بٹھا دیا کہ تو تو مخدوم اہم باری تو خادم کام برنے اس کے بعد زندگی بھر انہوں نے کام نہیں کروایا دو مہینے کی خدمت کی زندگی بھر کی ملکہ بن گئی یہ تربیت مان کر سکتی ہے یہ تربیت مان کر سکتی ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ہم تربیت کریں والے دین تربیت کریں کہ اگر ان کو ملکہ بنانا ہے شہزادی بنانا ہے تو ان کو بلو خدمت کر لو ایک اللہ بھالے کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بہن اور میاں کا پس میں چھگڑا چاڑے تک نوپیت پہنچی ہوئی تھی وہ سارے خدمت بڑھانے کی وجہ سے زندگی بھر کہ مسئلے حل ہو گئے اور محبت بڑھ گئے یہ دوسرا حل تیسرا حل یہ ہے کہ بچی نے فوم کیا یہ حلیں اس شابان اس پندرہ شابان سے پہلے حل کر لیں تربیت کر لیں گھرے میں جھگڑے ختم کر دیں خصوصاً سب سے بڑے جھگڑے جو ہمارے سماج میں چل رہی ہیں میان بی بی کے ہوتے جدائی گیاں ہوتے جس سے شیطان ہو تو سب سے زیادہ کراچی کے عدال دو میں اس وقت یہ میان بی بی کے جگلے ہیں تو بیٹی نے وہ کیا فون کیا کہ میں گھر آ رہی ہوں میں نہیں رہ سکتی میان کے ساتھ اسے مجھے مارا ہے تو ماں نے فون کیا کیا یہ بھی ایک تربیہ تھے صرف تربیہ کے لئے اسے دھمکی دی کیا دھمکی دی خبردار اگر تو آئی تیری تانگیں دور دوں گی تو میں زندہ مار دوں گی تیری قبر بھی وہیں بنے گی تیری دنگ بھی وہیں گزرے گی ہمارے ساتھ کے تیرا کوئی کالوگ کہنے کہ وہیں بچی تو دلات کے لئے تیار گھر سے نکلنے کے لئے تیار تھی اب خوشکرم دلگی گزر رہے یہ تربیہ کے انداز تھا اسی طرح ایک صاحب نے اور مجھے بدایا کہ ایک کلپ بھیڑا کہنے بچی نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے مرے میں آ رہی ہوں تو ماں لے گا جلدی آجو جلدی آجو جلدی آجو میرے داماد تو اس کا باپ سن رہا تھا اس نے کہا فون مجھے تھا فون دیا بیٹی یاد رکھنا جب آو گی تو ہم دلات بھی لوا دیں گے دوسرے شوہر سے شادی کروا دیں گے آپ کو گرانٹی ہے کہ دوسرا شوہر ہاتھوں نہیں اٹھائے گا پھر اس سے بھاگ ہوگی پھر تیسے سے شادی کر رہیں گے پھر چوتھے سے کب تک شادیاں تقدیل کرو گی کب تک دھر دیں کب تک اپنی حضرت کو نارام کرتی پھیر ہوگی آج ہمیں کل ہم نئے ہوں گے تو کیا مطلب ہے آپ اسی طرح در بدر ٹھوکرے کار دی پھر ہوئی اپنے میاں سے صلاح کر لو وہ بس وہ یوں ٹرن تھا ذہن کی بھرم کی جنت بن گئی یہ تربیہ ہے اسی طرح بچی اس لئے مامو کے پاس مامو باپ مر گئے تھے مامو کے پاس آئی مامو میرے شوہر تو اچھا ہے لیکن میری ساتھ سالے میں مجھے زہر دینے ایسا ایسا زہر دوں تاکہ مر جائے جان چھوٹے شوہر اچھا تو مامو نے کہا ٹھیک ہے زہر تو دیتا ہوں لیکن دینا پڑے گا ایسا ایسا تاکہ مرے اور اس طرحوں نے اپنی اخلاق زیادہ بڑھا دینے تاکہ یہ مر جائے تو آپ پر کوئی شک نہ کرے اخلاق زیادہ بڑھا دیں خدمہ زیادہ بڑھا دیں محبت زیادہ بڑھا دیں فنمہ بڑھا دیں زیادہ بڑھا دیں وہ جو اخلاق میں چائے میں زہر دیتی رہے دیتی نہیں جب اخلاق اچھے ہو گئے پرداش ہو گئی ان کی لڑائی کا کوئی جنگ جو جواب نہیں دیتی تھی وہ کیا ہوگا محبت ہوگی ایسی محبت ہو گئی کہ آپ بڑی ساس کہتی تھی کہ میری بہت دنیا کی سب سے حسین ترین سب سے زیادہ فنمہ بڑھا لائک ہے اس لئے میں اس سے کام نہیں کروانا چاہتی میں خود کام کرتی ہوں اگر دو مہینے کے پر محمود کے پاس آج محمود اب جلدی مجھے وہ جو زہر میں نے کھلا دیا ہے دو مہینے خدا کیلئے کوئی ایسی دوائی دو جو زہر کا سر ختم ہو جائے میری ساس تو ایسی اچھی ہو گئی ہے اب میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں میری ساس زندہ رہے تو نے کہا بیٹی گبراؤنی میں نے زہر نہیں دیا تھا میں نے وہ دی تھی طاقت کے دمائیں وہ کمزور تھی کمزوری سے غصہ آتا تھا وہ آپ پر جگٹی تھی آپ صبر نہیں کرتی تھی یہ رڑائیں تھی وہ طاقت کی دمائیں تھی ادھر آپ نے اخلاق پڑھایا خدمت پڑھا دی ادھر ان کی طاقت آ دی جگڑے گتم ہو گئے یہ ہاں اسی طرح قول ہے حضرت مرالتہ جمیل صاحب پیان کرتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس وقت گئی اور جب وہ جتنا زیادہ کاریاں دیا وہ جھگڑا کے لوگ اتنا دانت میں تبانا اب تعوید رکھ لیا آپ دانت پہ تبانا تھا جو آپ دینہ بنس کر دیا جو آپ دینہ بنس کر دیا جھگڑے کو تو موڑا ہے تو اس طرح زندگی گزر گئی یہ طریقے ہیں گھر بسانے کے یہ طریقے ہیں جھگڑے حل کرنے کے یہ طریقے ہیں خاندانی جھگڑے حل کرنے کے یہ طریقے ہیں عدالتوں سے بچنے کے یہ طریقے ہیں عزت میں گھر میں رہنے کے یہ طریقے ہیں دنیا میں گھر کو جنت بنانے کے آئیے اس شاوان کو ذریعہ بنا دیں دل سے کینہ بغن نفرت ختم کر دیں اور ہم تربیت کریں کہ ہماری وجہ سے گھر آباد ہو جائیں ہماری وجہ سے خاندانی جنگنے ختم ہو جائیں ہماری وجہ سے میہ بیوی کے درمان کیوں دائیں گے اور پلا کے نہ ہوں اللہ ہمیں تربیت کا ذریعہ بنا دیں